امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آتا تک 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 اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو ملز آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے اس سے پہلے یہ اتنی سی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار کے اور رزق کے کسی بھی آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو چاہتا بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نام آگا ہوں تو بی 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 کام کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہروں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکے اور آپ کے لئے دعا کی جان سکے اور آپ کی مدد کی جان سکے آج بار 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 وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایا بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیش باقیمتی خزانی کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے رہی اگر اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے رہی نہیں ہے اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہی ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کل ہو اللہ حد کی ٹھیک ہے پوری صورت پڑھ کے کمس کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے صورت پڑھنی ہے اور صورت پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سن لیں اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شوہر ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے میاں بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ اس کے لئے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب کہ اگر کوئی اسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گراتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو انسی ہے آپ اپنی مطلب کہ جیسے ایک خلدار پودا ہوتا ہے ایک کڑوا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھلدار ہوتا ہے تو آپ نے پھلدار پانی میں اس کو ہلکا سا گھیلہ کر گئے تو پھلدار درخت کے اوپر جو انسی ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہوگی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے تو وہاں پہ آپ نے ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے پید بھی بھی ہو اور مٹی جو انسی ہے اس کی فاظت پر جائے یہ آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کر لیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گھرلو پریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ تب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں اور یہ عمل جو انزہ ہے آپ تو اتوار کو شروع کریں تو زیادہ موتبر ہے یعنی تو جمعیرات کو بھی زیادہ موتبر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں